شکریہ جنابے ڈپٹی سپیکر صاحب انفارمیشن اینڈ بروڈکاسٹنگ کی کٹ موشنز پہ بات کرنے کے لیے جنابے ڈپٹی سپیکر صحافت کا ذکر ہو اور آرٹیکل نائنٹین فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن لیکن علمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس نے بھی ازادانہ طور پہ صحافت کی تو ان کا حال ہمارے سامنے ہیں میں ذکر کروں مطیولہ جان صاحب کا حامد میر صاحب کا افسار عالم یا اصطور ان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے ان کو سزا مل رہی ہے آرٹیکل نائنٹین کو فل فیل کرنے کی اور حکومت وائلیشن کر رہی ہے نہ صرف آرٹیکل نائنٹین کی بلکہ ہیومن رائٹ کی بھی وائلیشن کر رہی ہے یہاں پہ پی ٹی وی جو کہ پاکستان ٹیلی ویجن ہے لیکن علمیہ ہے افسوس کا مقام ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنا ایجنڈا لے کے آتی ہے اگر میں ذکر کروں ایک آمیر کا کہ اسلامائزیشن کا نعرہ جب آیا تو دپٹہ پہناو پولیسی چلی پھر دوسرا آمیر آیا دپٹہ اتارو اس کی پولیسی جی اسلامائزیشن چلی کیا ہم اس اسلامی نظریہ پاکستان اسلامی مملکت ہے اس میں ہم ایک یونیفورمیٹی نہیں لاسکتے اس پی ٹی وی کو ہم آزاد نہیں دیکھ سکتے کہ وہ اپنی ایک پولیسی مرتب کرے اب اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے نہ کہ وہ حکومت کے پیروکار رہے اگر میں ذکر کروں پیمرہ کا پیمرہ ایک ریگلیٹری آتھارٹی ہے لیکن جتنی بھی آپ چینلز دیکھ رہے ہیں جو کہ اگر ہم ٹاک شوز لیتے ہیں یا ڈیفرنٹ پروگرامز دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف آج کا جو حکومتی ایجنڈا ہے وہ ہے پولیٹیکل ویکٹمائزیشن سیاسی قائدین کے جس طرح تزہیق کی جاتی ہے تنزو مزاک کے پروگرام میں جس طرح کے ٹاک شوز میں لڑایا جاتا ہے یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی ایک ریکلارٹی ایرگولیریٹی آتھارٹی جو ہے وہ کس طرح اس کو کنٹرول کر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آرہا اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے قائدین پہ کس طرح کے بیس لیس ایلیگیشن کی جاتی ہیں اس پہ کوئی کنٹرول نظر نہیں آرہا یہاں پہ جی آپ کے جو ملازمین ہیں جو صحافی حضرات ہیں ان کی کوئی سیکیورٹی ہمیں نظر نہیں آرہی ہے ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب یہاں پہ ہر بجٹ میں کچھ بونس کا اعلان بھی کیا جاتا ہے باقی ملازمین تو چھوڑے یہ جو پی ٹی وی کے ہمارے یہاں پہ کیمرہ مین ہے ہمارے جتنے بھی صحافی حضرات ہیں جو یہاں سے منسلک ہے اور پارلیمنٹ کی کوریج کرتے ہیں ان کو اعلانات تو بہت ہو جاتے ہیں لیکن ان کو پریکٹیکلی وہ چیز نہیں دی جاتی یہ تو آپ کے فرنٹ لائن سپاہی ہے اپنے جانوں پہ کھیل کر یہاں پہ ہر قسم کی کوریج کرنے آتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ اپنے وعدے جو ہے وہ حکومت بھول جاتی ہے وہ ان کو پورے نہیں کرتی سیکنڈلی یہاں پہ کہ جو پروموشن پالیسی ہے پرائیوٹ چینلز کو چلے الگ سیٹ اپ ہے لیکن جو پی ٹی وی آپ کا انڈر آتا ہے حکومت کے وہاں کی پروموشن پالیسی ہے آپ دیکھیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کسی طور ہمیں ٹرانسپیرنسی نظر نہیں آتی مند مانی پالیسیز آپ اپنے لے کے آتے ہیں کوئی بھی پروموشن پالیسی سے آپ کے پی ٹی وی کے جو پروڈیوسرز ہیں جو صحافی اسے وابستہ ہیں جو انکرز ہیں وہ اس سے ناخوش ہیں جہاں پہ آپ کا اتنا احتساب کا نعرہ ہے تو کائنڈلی اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جو آپ کے انڈر آتے ہیں وہاں پہ تو کامز کام ہمیں شفافیت نظر آئے شکریہ